بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیر یہ سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر 71 پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم وہ صورتیں پڑھیں گے جن صورتوں کے اندر حال کو ذلہار پر مقدم کیا جاتا ہے چلتیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتقدموا علی العامل المعنوی بخلاف الظرف ولا علی المجرور علی الاسح وکل ما دل علی حیهت صح ان یک حالا مثل هذا بسرن اطیب منه رطبہ تجمہ دیکھ لیں وَلَا يَتَقَدَّمُوا علی العامل المعنوی اور مقدم نہیں ہوگا حال عامل معنوی پر بخلاف الظرف وخلاف ظرف کے وَلَا عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى الْسَحْحِي اور نہ اس ظلحال پر جو مجرور و حرف جر کے ساتھ صحیح تر قول کے منع پر وَكُلُّ مَا دَلْنَا عَلَى حِيَتِنَ اور ہر وہ اسم جو کس سے حیت پر دلالت کرے صحہ آئین کا حالاً اس کا حال واقع ہونا سے ہی ہے جیسے حَذَا بُسْرَنْ اَتْيَبُ مِنْهُ رُطْبَا آج کے درس کی اندر چار باتیں ہیں حال کو مقدم کرنے کی عدم جواز کی پہلی صورت اور اس سے ایک استثنائی صورت ہوگی اس کے بعد حال کو مقدم کرنے کی عدم جواز کی دوسری صورت اور آخری بات صحبِ کافیہ کا جمہور علماء نحبر رد پہلی بات کی طرف چلتے ہیں وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَانَوِيِ صحبِ کتاب رحمہ اللہ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حال کو کس صورت کی اندر ذلحال پر مقدم کریں گے تو علامہ فرماتے ہیں حال عاملِ مانوی پر مقدم نہیں ہو سکتا بخلاف ذر کے حال کو عاملِ مانوی پر مقدم اس لئے نہیں کیا جا سکتا کہ عاملِ مانوی ضعیف ہوتا ہے اور وہ اسی وقت عمل کرتا ہے جبکہ عامل اور معمول ترقیب کے ساتھ ہو جیسے حاضہ زیدن قائمن میں زیدن خبر ہیں اور قائمن کے لئے عاملِ مانوی ہے اس لئے قائمن کو زیدن سے مقدم نہیں کیا جا سکتا بخلاف ذرف اس عبارت میں یہ دوسری بات ہے ماقبل ایک صورت کا استثناء ہے کہ اس عبارت کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ ذرف کو عاملِ مانوی پر مقدم کر سکتے ہیں جیسے کل یوم من لقصوبن اس میں صوبن لقا کے لئے عاملِ مانوی ہے مگر لقا کے ظرف ہونے کی وجہ سے اس کو عاملِ مانوی پر مقدم کر سکتے ہیں اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ حال کو ظرف پر مقدم کر سکتے ہیں جیسے زیدن فدارِ قائمن میں یوں کہہ سکتے ہیں قائمن فدارِ زیدن اس لحاظ سے عبارت کا مطلب یہ ہوگا حال کو عاملِ مانوی سے مقدم نہیں کر سکتے اور ظرف سے مقدم کر سکتے ہیں ظرف کو عاملِ مانوی پر مقدم کرنا اس لئے جائز ہے کہ ظروف میں ایسی وسط ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی باقی رہا یہ اعتراض کہ حال کی بحث میں ظرف کا ذکر کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حال اور ظرف دونوں قریب قریب ہیں اس لئے حال کی بحث میں ظرف کا کچھ نہ کچھ حصہ کچھ نہ کچھ ذکر کر دیا وَلَا عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى الْأَسَخِ اسخ قول کے مطابق حال کو مجرور پر مقدم نہیں کیا جا سکتا اس مسئلے میں نحات کا احتلاف ہے صحبِ کافیہ رحمہ اللہ نے جس نظریوں کو اختیار کیا ہے اس کو اسخ کہہ کر بیان کر دیا ہے مجرور کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک مجرور اضافت کی وجہ سے اور دوسرا مجرور حرف جار کی وجہ سے اگر ذرحال مجرور بھی لضافت ہو تو اس میں بالاتفاق حال کو مجرور پر مقدم نہیں کر سکتے اس لئے کہ اگر حال کو صرف مزافلہ پر مقدم کریں تو مزاف و مزافلہ کے درمیان فاصلہ آتا ہے اور یہ جائز نہیں اور اگر حال کو مزاف مزافلہ دونوں سے مقدم کریں تو یہ بھی درست نہیں اس لئے کہ حال مزافلہ کا تابع ہے اور اس کی فرہ ہے اس لئے کہ مزافلہ اس کا ذلحال ہے اور ذلحال حال کے مطبوع اور اس کی اصل ہوتا ہے تو جب مزافلہ کو مزاف پر مقدم کرنا جائز نہیں تو مزافلہ کے تابع کو بھی مزاف پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا جیسے جا عنی غلام و زیدن راکبن میں راکبن غلام و زیدن سے مقدم کرنا درست نہیں ہے اور اگر ذلحال مجرور بزار ہو تو اس پر بھی حال کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اگر صرف مجرور پر مقدم کریں تو یہ درست نہیں کیونکہ جار اور مجرور کے درمیان میں فاصلہ آ جائے گا جو کہ ناجائز ہے اور اگر جار مجرور پر مقدم کریں تو جار مجرور پر مقدم کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ مجرور اصل اور حال اس کا تابع ہے تو جب مجرور کو جار پر مقدم کریں مجرور کو جار پر مقدم کرنا درست نہیں ہے تو مجرور کے تابع کو جار پر مقدم کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے بعض نحات کی نزدیک مجرور بل جار پر یعنی وہ مجرور جو حرف جار کی وجہ سے ہو اس پر حال کو مقدم کرنا جائز ہے انہوں نے ایک مثال یہ دیئے قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ اس میں كافتن حال ہے اور لِلنَّاسِ ذُلْحَال ہے اور حال ذُلحال سے مقدم ہے جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کافتن حال ہے مگر لِلنَّاسِ سے نہیں بلکہ مَا أَرْسَلْنَاكَ کی جو کاف ضمیر ہے اس سے حال ہے آگے صاحبِ کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا وَكُلُّ مَا دَلَّ ہر وہ اسم جو کی صحیحیت پر دلالت کریں اب یہاں سے صاحبِ کتاب رحمہ اللہ نے اپنے نظریہ کے مطابق یہ بیان کیا ہے کہ ہر ایسا اسم حال واقع ہو سکتا ہے جو حالت کو بیان کرے ہاں وہ اسمِ مشتق ہو یا جامد ہو جبکہ جمہور نخات کے نزدیک حال صرف مشتق واقع ہو سکتے جمہور کی طرف سے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ حال خبر و صفت کی طرح ہے تو جیسے خبر و صفت اس سے جامد نہیں ہو سکتے تو اسی طرح اسمِ جامد کو حال بھی نہیں بنایا جا سکتا صاحبِ کتاب رحمہ اللہ نے اسمِ جامد کی حال واقع ہونے کی مثال یہ دی ہے حادہ بسرن اطیب من رتبہ اسمِ بسرن و رتبہ دونوں خجوروں کی نیم پختہ اور پختہ حالت پر دلالت کرتی ہے اس لئے اسمِ جامد ہونے کی بہوجود حال واقع ہو رہے ہیں اور جمہور نخات کے نزدیک اس مثال میں بسرن و رتبہ کو بتاویل فائل کر کے حال بنائیں گے اور بسرن و رتبہ کو مزید کے بعد سے اسمِ فائل مبسرہ یا مبسرہ اور مرتبہ یا مرتبہ بنائیں گے اور ان کو مجرور کی بجائے مزید کے بعد سے اسمِ فائل بنانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اہلِ عرب سے مجرد کے بعد سے باسر اور راتب خجوروں کی صفت کے طور پر مصموع نہیں ہے ان کا سماع نہیں ہے جبکہ مزید کے بعد سے مبسرہ اور مرتبہ مصموع ہیں جو کہ خجور کے درحتوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں پھر بعض نحویوں کے نزدیک رتبہ عامل اتیب ہے رتبہ میں عامل اتیب ہے اور بسرہ میں عامل حازہ فیل امانوی ہے اور جمہور کی نزدیک بسرن و رتبن دونوں میں عامل اتیب ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمہور نوحات پر اعتراض ہوتا ہے جب بسرن و رتبن دونوں کا عامل اتیب کو بنایا جائے تو اتیب اس میں تفضیر ہے اور اس میں تفضیر جب من کے ساتھ استعمال ہو تو وہ ضعیب عامل ہوتا ہے عامل ضعیب اسی وقت عمل کرتا ہے جب عامل و معمول میں ترتیب ہو یہاں بسرن اپنے عامل سے مقدم ہے اس لئے اس کو اتیب کا معمول نہیں بنایا جا سکتا جمہور کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ یہاں ایک اور قائدہ کے لحاظ رکھ کر بسرن کو اس کے عامل سے مقدم کیا گیا قائدہ یہ ہے کہ جب کلام میں دو ذلحال اور دو حال ہو یا ایک ذلحال اور دو حال ہو اور وہ دونوں متعلق کے لحاظ سے مختلف ہو تو وہاں ہر حال کو اس کے متعلق کے پہلے میں ذکر کرنا واجب ہے اور یہاں اتیب ایک ذلحال ہے اور اس کے دو حال بسرن و رتبہ ہیں اور دونوں کا متعلق مختلف ہے اس لئے کہ اتیب اس میں تفضیل لاکر بسر اور رتب میں سے ایک کو مفضل یعنی آلہ اور دوسرے کو مفضل آلہ یعنی آلہ سے کم درجہ بتایا جا رہا ہے تو مفضل آلہ کا معنی حاضر سے سمجھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بسرن کو ذکر کرنا اور مفضل کا معنی منہ سے سمجھا رہا ہے اس کے ساتھ رتبن کو ذکر کرنا واجب تھا اس سے قائدہ کے لحاظ کرتے ہوئے بسرن کو اتیب سے مقدم رکھا گیا یہاں تک تو آج کیا سبق تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کل نے سبق حال کا جملہ خبریاں ہونا اس میں رابطے کے سورتے کے حوالے سے پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تبارہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ وبرکاتہ